ناظرین آدھاب السلام علیکم آپ سبی کو میرے طرف سے دل کی امی گہرائیوں سے آج عید الازہا یا اس کو ہم بکرہ عید بھی کہیں گے اس کے اوپر جو ہے میرے طرف سے آپ سبی کو دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک بات اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید جو ہے آپ سبی کے یہ خوشیاں لے کر آئے ناظرین بکرہ عید کا مقصد جو اسلام کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے چلے تھے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے تو اس کے ریلیٹر جب اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو وہ جب چھوڑی جب رکھی تھی اس کے اوپر نیک کے اوپر تو وہ نہیں چلی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آزمانا چاہتا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبا بھیجا اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کی قربانی کی اور یہ سلسلہ جو ہے آج تک چلے آرہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا تو ناظرین لوان کے اندر بھی آج اسی کے ہوتے ہوئے آج جو ہے لوان کے اندر بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اور جس کے اندر جو ہے بھیڑ بکریوں کی جو ہے کھلی تعدد میں جو ہے قربانیاں ہو رہی ہیں تو ناظرین آئیے آج اس خوشی کے موقع پر ہم عیدگا کی طرف چلتے ہیں اور وہاں کا مناظر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے لوگ اپنی خوشیوں کو لے کر جو ہے عیدگا کی طرف جا رہے ہیں مہر کا نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ بات جہان میں رکھنی چاہیے اور اس بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے ہم کو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے تب ہی ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور قربانی کا عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو کہ کوئی نیا نیا عمل ہو رہا ہے اب مسلمانوں میں شروع ایسی کوئی بات نہیں ہے دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ان میں قربانیاں ہوتی ہیں آپ تمام حضرات سے مسجد شریف پاک سیٹو آٹھ ہزار چھے سو بیس آج عیدالعزہ کا دن ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر آج عیدالعزہ کے دن کے پر آج عیدالعزہ کے موقع پر ہم یہاں کے بشندگان کو بہت 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 دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر سال ہمیں ازہی موقع فرائے ہوں کہ ہم خوشی کے دن میں سب لوگ غشے ہو کر اللہ کی عواج کریں ہمارے ساتھ چوکی انچارج لوانگ بھی موجود ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر آج عیدالعزہ کے دن کے اوپر ہم ان سبھی لوگوں کو عید کی موارکہ دیتے ہیں ان کے پریوار کو سب کو عید موارکہ بڑی بڑی شکاہ بنائے ہو اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ لوگ عیدگاہ پہ آتے ہیں اور عیدگاہ پہ اپنی نواز مغیرہ جو پڑتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے یہاں کا اچھا محول ہے بہت بڑی لوگ ہیں اور ان کو سب کو میری طرف سے عیدگاہ موارکہ شکریہ سر شکریہ سر